اگر کسی عوامی قیادت کا بار بار عوامی محفلوں میں ذکر ہوتا ہے تو وہ شہید اسد زیدی ہیں آج سیاسی میدان میں بھی اگر مخالفین اور حامی صد جس کی صلاحیت کا بربلہ اگر اعتراف کرتے ہیں تو وہ شہید اسد زیدی ہیں اور اگر عوامی کسی عوامی لیڈر کی محفت اگر غریب عوام کے دل میں موجزم ہو اور اس کی یاد میں کتنے عرصے گزرنے کے باوجود بھی جب زیدی کا ذکر آتا ہے تو جن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو وہ شخصیت سید اسد زیدی ہیں اور شہید اسد زیدی جیسا کی مجھ سے بہتر آپ سب جانتے ہیں میں ان لوگوں کے سامنے شہید زیدی کا کیا تعارف کروں جنہوں نے اپنی زندگی کا بہت زیادہ عرصہ شہید زیدی کے ساتھ جنہوں نے گزارا ہو یقیناً اس محفیل میں ایسے لوگ ہیں ایسی شخصیات موجود ہیں جنہوں نے زیدی زیدی کی زندگی کو دن اور رات زیدی کے ساتھ رہے ہیں اور زیدی کی زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مجھ جیساً ناچیز ان کی صلاحیت اور ان کے جو استعداد ہیں اور ان کی عوامی خدمت کا جو جذبہ ہے ان ساری چیزوں کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے جیسا کی آپ آخر میں بس اختصار کو متنظر رکھتے ہوئے جناب پنجد زیدی ساتھ رہاں پر موجود ہیں کہ ہم کیسے الفاظ کے سانچے میں ڈھلے گا یہ جمال اسد زیدی کا اگر ہم نے تعریف کرنا ہو تو کیسے الفاظ کے سانچے میں ڈھلے گا یہ جمال سوچتا ہوں کی ترے حسن کی توہیر نہ ہو سوچتا ہوں کی ترے حسن کی توہیر نہ ہو بہتحال اسی کے ساتھ کچھ تزمین ہیں کچھ عرصت پہلے شہید اسد زیدی کا ایک کلام ہے اس پر میں نے کچھ اشعار برسی میں پیش کرنے کے لیے لکھا تھا آج سے دو سال پہلے تو تیسری برسی میں آج شاید توفیق ہو رہی ہیں تو کچھ اشعار ان میں سے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا اور آپ کی داعت اور جو سماعت کو دیکھتے ہوئے واقعا جن کے پاک اللہ اکبر شہید زیدی کے کلام کو شہید زیدی کے کلام کو صرف وہی انسان سمجھ سکتا ہے جس کے اندر شعر و شاعری کی کچھ صلاحیت جس کے اندر موجود ہو اور ذوق جس کے اندر موجود ہو کی واقعا ایسا شعر آیا آج تک کسی نے لکھا ہے کہ شکر ہے دل میں میرے تیر کا ٹکرا تھا اسد توفیق کی ضرورت ہے شکر ہے دل میں میرے تیر کا ٹکرا تھا اسد ورمت آیا یہ میرے قتل کا باطل ہو جاتا یہ شہید زیدی کا کلام ہے تو اسی کلام پر جو ہے برسی کے حوالے سے میں نے کچھ اجار لکھے ہیں تو دیکھیں کہ نور اس بزم کا ہر رنگ میں کامل ہو جاتا اس برسی کے نور اس بزم کا ہر رنگ میں کامل ہوتا ایک لمحے کے لیے کاش کاش وہ شامل ہوتا دل کا ہر درد بیان ہوتا تیرے مدہوں کا دل کا ہر درد بیان ہوتا تیرے مدہوں کا درد دل جاننے والا کوئی حامل ہوتا درد دل جاننے والا کوئی حامل ہوتا اور شہید زیدی کی جو خصوصیت ہیں شاعری ہیں خطابت ہیں یہ تمام احصاف ان کے شاعری اور خطابت کا ہنر کیا کہنا شاعری اور خطابت کا ہنر کیا کہتا ہوتے اقبال بھی اس بات کا قائل ہوتا ہوتے اقبال بھی اس بات کا قائل ہوتا اور جیسا کی ترانے میں شہید اصد زیدی کے حوالے سے آمجد زیدی کے کلام میں ترانہ پہلے پیش کیا کہ کھرمن کو گانشے میں شامل کرنے کا جو نوام چلا تھا اس کو اصد زیدی نے جو ہن روپ دیا تو اس حوالے سے ذلہ کھرمن جو بنا ہے یہ کرم ہے ان کا یہ کرمہ جائے ہیں نارے 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 زدی یہ کرمہ کس کا زیدی یہ کرمہ کس کا زیدی یہ کرمہ کس کا زیدی زندگی کا ذمت حرمان جو بنا ہے یہ کرم ہے ان کا ورنہ گانچے میں اسی وقت میں شامل ہوتا ہم بناتے جو خوشی جشن بہارا کی طرح تختہ دار پہ زہدی کا جو قاتل ہوتا ہم بناتے جو خوشی جشن بہارا کی طرح تختہ دار پہ زہدی کا جو قاتل ہوتا کون کے درد کا درمان کرے کون ابی ہم ابھی حالت میں کون کے درد کا درمان کرے کون ابی کاش زہدی کی طرح ایک بھی قابل ہوتا کون کے درد کا درمان کرے کون ابی کاش زہدی کی طرح ایک بھی قابل ہوتا گر نہ ہوتے ہیں جو یہ ازداد صفت کے مالک شاعری ہیں مختلف اوصاف گر نہ ہوتے ہیں یہ جو ازداد صفت کے مالک میں بھی بے صافتہ اس درجہ نہ معایل ہوتا اس کے بعد تضمیم سید اصل زیدی کے کلام ان کا کلام کیا تھا شکر ہے دل میں میرے تیر کا ٹکرا تھا ورنہ دعویٰ یہ میرے قتل کا باطل ہوتا اس پر میں نے لکھا ہے شکر ہے ہم جو آسد شاہ کے وفادار رہے شکر ہے ہم جو آسد شاہ کے وفادار رہے ورنہ دعویٰ یہ میرے عشق کا باطل ہوتا زندہ ہے زندہ ہے ہم جو آسد شاہ کے وفادار رہے شکر ہے ہم جو آسد شاہ کے وفادار رہے ورنہ دعویٰ یہ میرے عشق کا باطل ہو جاتا آخری شر حسن الفاظ کے سانچے میں نہیں دلتا ہے حسن الفاظ کے سانچے میں نہیں دلتا ہے حسن الفاظ کے سانچے میں نہیں دلتا ہے ورنہ اجاز رجائی کو بھی حسن ہوتا مرش اللہ مرش اللہ مرش اللہ مرش اللہ مرش اللہ